بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیثانی اردو کے سابق نمبر سین تیساگی مصنف رحمت اللہ علی طلاق کی تجبیح اور وصف کی مطالق مسائل ذکر کر رہے ہیں کہرے فصلن فی تجبیح طلاقی و وصفیح طلاق کو کسی شئے سے تجبیح دینا اور اس کے لئے کوئی وصف وغیرہ بڑھانا اس کے بارے میں ہیں کہرے ومن قول العمرتی اگر ایک شخص نے بھی سے کہا کہ انتی توالقن ہا کذا تم اس طرح کی تعلق ہو اس طرح کی تعلق کیا منا مسلمس نے کوئی اشارہ کیا کی شروع بل ابحامی وصفاب والوستہ بیچ کی انگلی ساباب شہدت کی انگلی ابحام منہ انگوٹہ اس سے اشارہ کرے بل ابحامی انگوٹی سے وصفاب انگوشت شہدت سے والوستہ بیچ کی فہی سالہ سنیتین تعلقی ہوگی لینہ الاشارہ بل اشارہ بل اصابی تفید العلم بالعدد فی مجرع العادہ ومن عادتا طبعا ہم یہی کرتے ہیں نا کہ اشارہ جمع کرتے تو اشارہ سے ہم عدد والا معنی مراد لیتے ہیں تو انگلی سے اشارہ کرنا عدد کا فائدہ دیتا ہے اس علم بالعدد حاصل ہوتا ہے از اقترنت بالعدد المبہم جب مبہم عدد کے ساتھ ہم انگلیہ اٹھائے جسے دور سے کوئی آپ سے پوچھے کہ کتنے لائے ہوتا مثلا کوئی بھی شیخ ہو سکتی ہے اس نے تین انگلے اٹھائی یار نمس کے لیے کتنے اٹھائیں میں تین منٹے ہوں اس نے ایک کیا ربستین انگلے اٹھائی قول علیہ السلام ایک مردب پہ امبرسن اشارہ سے بیان کیا اس نے شہر کے لیے کتنے لیے کتنے پر اکتنے کے لیے کتنے لیے کتنے حاصل ہوتا ہے کیا مطلب اس طرح ہے؟ معنی اشارہ کیا کہ دس دس کی طرف اشارہ کیا حاکد و حاکد و حاکد یعنی عاشران و عاشران و تیسعان یعنی دس دس بیس پر نو انتیس و این اشارہ بی واحدت انفہی و اخدگری کنلی سر اشارہ کرے تو پر ایک تالا گوی و این اشارہ بی سنتین اگر دوسری کرے پی سنتانی تو دوسری دیکھیں لیکن ما قولنام نے پہلے بتایا کہ اپر ادت کی باتی اور دو تالا گی پر واقعی ہو جاتی ہے و الاشارہ تو تقع بالمنشورت منها آر یہ اشارہ تب شما روگانا کہ جب انگلی کھلی ہوئی ہو نو اقیلہ باس کہتے ہیں نئی اگر یو کری اذا اشارہ بی زہوری ہے اگر پشکی جانے سے اشارہ کری فبالمضمومت منها پھر اگر ملی ہوئی ہونا تو اسی اعتبار سے مانا لیا جائے گا اذا کانا تقعالی اشارہ تو بالمنشورت منها جب اشارہ کھلی ہوئی سے بنتا ہو فلاو نوالی شرط بالمنضمومتین اگر اوکے دیکھئی ارمین تو دو انگلیاں ملاک اور ایک علا کر کے میں نے کہا تھا کہ دو تالاکے اس وقت دا قدیانتا لا قضاء اندیانتا تو تصدیق ہو سکتی قضاء نہیں ہو سکتی کہ دو انگلے جب آپ نے اٹھائی اگر ملاکر بھی اٹھائی ہونا تب بھی دو تالاکی ہوگی ایک نہیں ہو سکتی دو کی پر کیا ضرورتی ایک انگلی اٹھاتے یہ نہیں کہا تھے کہ میں موٹی تالاک دینا چاہتا تھے اس لئے انگلیوں کو ملاکی موٹی بنا دیا وقت دائی دانوال شرط بالکفی یہی کہ دے میں نے تو انگلے اٹھائی تھی لیکن مقصد میرا اشارہ ہاتھ سے تا دس سے انگلیوں سے انگوشت سے نہیں تھا تو کیا ہوگی اس کی تصدیق نہیں ہوگی کیونکہ ہاتھ کی اٹھا رہے تھے اس طرح سے برونگلی آپ نے کیوں قول رکی تھی کیوں آپ اس میں بس لاکر کی قول دیا تھا وقت ازائی زنوال شرط اس طرح گروس نے اشارے سے نیت کیا ہو بالکفی ہاتیلی سے حتی قاع فالاولہ سنتانے پہلی صورت میں دو تالاکی ہوگی تھی دیا تنو فی الثانی دوسری صورت میں واحد ایک تالاک وکیولی یا نہیں احتمل ہو کہ یہ معنی کیا کرتے اس کی احتمال رکتا ہے لیکن خلاف الظاہر لیکن یہ ظاہر کی خلاف ہے اگر یوں نہ کہتے اس کے ساتھ یا قوہ واحد ہے تو پہر ایک تالاک وکی ہو جاتی لینہو لم تقترن بالعدد کہ وہ عدد سے ملی ہوئی نہیں ہے المبہم مبہم عدد یا یہ معنی ہے لینہو لم تقترن بالعدد المبہم کہ اشارہ مبہم عدد کے ساتھ نہیں ملا فبقی الاتبار لقول انتی توالکن تو انتی توالکن کا اعتبار ہو کیا آگے کہہ رہے اگر تالاکی کوئی سختی بیان کرے شدت وغیرے زیادت بیان کرے تو معنی یہ ہے کہ یہ تالاک بیان دینا چاہتا ہے کیونکہ تالاکی رجیس سخت نہیں ہوتی کانا باین انتو پیرو باین بن جائے گی مثل یقوی اکید انتی توالکن باینن تو میسی تالاکو کی جدا کردے مجھ سے باین اماری درمین جدائی لیو البتہ کڑک رشتہ توڑنی والی تالاک وقال شاکری ملیق و رجیم شبیزہ کئتے کہ جتنی بی سخت صفت لگائی جائے تب بی رجیو اکی ہوگی کانا باد دخول جب دخول کے بعد لیانا تالاک شریع مواقبا لرجع تالاک اس لئے مشروع ہے نا کہ رجعات کو بعد میں کیا کرے لائے فکانا وصف بالبینونت خلاف المشروع تو جو مشروع چیز اس کی خلاف بن جائے گی بینونت کا وصف فیالغو یہ وصف لگو جائے گا مجھے قلع جسی کی دانتی توالغون علا ان لا رجع دلی علیگی اس طرح تالاکو تمہیں کہ پھر میری لی رجعات نہ رہی تم پر تو خام اخواہ اسی بڑھانا ہے مکر اکی رجع واقع ہوگی ہم کہتے ہیں نہیں رجع کیا واقع ہوگی اس لئے تو بیان کہ اس نے کہ رجع نہیں چاہتی اس لفظ اس نے کہا ہے نا کہ معنی کے احتمال ہے اس میں اللہ ترانا البینونت قبل دخول بعد العدہ ترسل بھی دخول سے پہلے یا عدد کے بعد اسی بینونت آتی نا اس لفظ بین سے فیکنو حدلوس بلتائین حدل محتملین گوئے کہ دو محتمل میں سے جو رجعی ہے ایک بائین ہے بائین کو کیا کر رہے متعین کر رہے ہیں و مسئلت رجع تھی ممنوعاتون اور جو مسئلہ بیان کر رہے اوپر کے رجعات والا کیانتی تولک اللہ رجع تالی علی کے وہ یہ حبر پیٹ نہیں آرہا فتاق و واخد و ایک طلاق و کی ہو جائے گی بائین فتاق و واخد بائین ہمارے خلاف یہ مسئلہ نہیں بندتا اس للم تکون لونی عجب نیت نہ ہو نوستین تین یا دو کی نیت کی امیزن نوست سلاس فسلاس سن لیم مرہ اگر تین کی نیت کری تو تین بی واقع ہوگی کیونکہ یہ جن سے اگر تین کی میرا مطلبی تکی انتی تولکون واحدتن و بی قولی بائین یا بائین سے میں دوسری تلاک لی رہا تھا او البتتا تا سی دوسری لی رہا تھا اخری یقو تتلکتان بائینتانی تو تو بائین تلاک واقع ہوگی لیانا دلوست پیس لوخو لی ابتدائی لقاع شروع سی واقع کرنے کے لیے و سبک پیہ تو جا بی سہین شروع والا جو لفظ تولک و بی سی پر محمول ہوگا و قضائد اقل اس طرح سے بائین تلاک واقع ہوگی اذا قالا جبی سی کرنے تتولکون افحش تلاک تجھے کیا ہو بدترین تلاک و فاحش تلاک لیانو انمی سبی بیاد الوسفی بیتی باری اثری ہی کہ تلاک کو اس و سب سے اس لیے موصوب کیا جاتے کہ اس کا جو اثر ہے وہ کیا ہو جائے سخت ہو جائے وہ کیا اثر تلاک ولا وہا ہوا البینونت پی الحل فی الحال اس کو جدا کر دے خود سے نکاح کی بغیر جائزی نہ ہو فاقافہ سرکا کولی بائین کی طرح ہوا و قضائد اقل اس طرح اقل اس طرح ایک شخص بی سی کرتی کہ تجھے تلاک اخبستو تلاک خبسترین تلاک و سو بدترین لیمازہ کرنا منہ ذکر کیا کسی بی بائین تلاک و کی ہوگی و قضائد اس طرح اقل اس طرح اقل اس طرح اقل اس شیطان تجھے شیطان کی تلاک شیطان کی تلاک بدتر و تلاک البدت کی تلاک میں بیدئی لین رجیہ ہو سننہ جو رجی تلاک جو سننت والا ہے کہ کیا ہو اس کی بعد رجعات ہو رجوع کر ساکے پر یکونی البدت تو یہ بدعی تلاک و تلاک للشیطان شیطان والا تلاک بائین شمار ہو گی و نبی سپران حمہ تعالی امام خیصت سافر سے MailChimp اس کہل یہ کہ durability پر یک آپ توالرگ involved ان کو لیے حیث کہ بعض اکات بیدت طلاق سے مرادی نہیں ہوتی کہ بس تین طلاق یا بائین دی ہو بعض اکات واقع کرنے کے اعتبار سے صحیح نہ ہو جیسے حیث کی حالت میں دینا فالابد من النیہ بغیر نیت کے بائین نہیں ہوگی نیت ضروری ہے من محمد رحمت اللہ علیہ صاحب فرماتی کرنے اذا قالا کہ جب یہ کہتے ہیں توالقن لیل بیدہتے یہ کہتے ہیں یا توالاقش شیطان یکن رجی نہیں رجی ہوگی لینا ہدا الوصف کا دیتا حقوق بالطلاق پی علیت الحیث کی وصفت طلاق محیث کی علیت میں آسکتا ہے فلزوط البینونت بشک لہذا شک پیدا ہوا تو شک سے بینونت نہیں آتی فکر دائیدہ قال اس طرح قرار قیاد میں کہتے ہیں کہ تجھے طلاق قل جبل پہار کی طرح لینا تشبہ بھی یوجب زیادتا لا محال اس طرح سے تشبہ دینے تشبہ دینے لینا تشبہ بھی پہار سے تشبہ دینے کا مطلبی ہے نا کہ زیادت ثابت و زیادت بائین میں ہوتی ہے لا محال وذلک بھی اس بات زیادت کے الوصف کو اس میں وصف بھی زیادہ ہو وکر دائیدہ قال اگر کہتے ہیں مثل الجبل پہار جیسی لیما قلنا بتایا کہ وصف بھی بینونت آجائے گی وقالا ویسبرہ مطلع اللہ فرماتی ہے یکون رجی نہیں رجی ہوگی رجی ہوگی لیانا الجبل الشیون واخد پہار تیر ایک چیز ہوتی ہے وکانا تجبیح ہمی پی توحہ دیہی تو جی پہار کی طلعہ طلعہ کو منع ایک طلعہ کو امام اس سے کہتے ہیں اسے بھی رجی ہوگی ہمارے نظر کے سبعین ہوگی اور بین کی بات صحیح ہیں آگے کہ رہے والا وقالا اگر بھی اسے کہتے ہیں توالکو نشدہ طلعہ تمہیں سخترین طلعہ کو یا کالفن ہزار کی طرح او مل الویت پاگر کے بھراو کے برابار فی اواخدہ بائین ہے اس سے بائینہ طلعہ کو گی اگر تین کی نیت کرے تو بھی صحیح اما الاولو پہلی بات کے بائین ہوگی وہ کیوں اس نے سختی بیان کی وہ بائین اور بائین سخت توری ہیں لینل احتمل الانتقاض والارتفاو کی تڑنے اور چڑنے کا احتمال نہیں رکھتی لا احتمل الانتقاض منو ٹوڑ جانا ارتفاز منو چھوڑ دینا اما رجیو پہ احتملو رجی میں تو احتمالی وینما تصح ہونی ہے تو صلاح سے یار کی تین کی نیت کی صحیح ہے یار اس میں اس لئے کے لئے ذکر المزدر ہے پر مزدر ذکر ہے توالکون شدد طلاق واما ثانی دوسری بات کر رہے کہ اس سے بائینہ بھی ہوگی وغیرہ اور تین کی نیت بھی صحیح ہے کہ لینو قدر رد بھی حضرت تجبیح پل قواتی طارد کبھی کبھی تو سکوات والا مانا لیا جاتا ہے و پل عدد کبھی عدد والا مانا لیا جاتا ہے پل اخری دوسری مرتبی ویقال اس سے کہتے لوگے یعنی یہ جو شخصی گل شمیت یہ تو ہزار آدمی ہے ہزار آدمی کا کیا معنی؟ یار ایک طرف ہزار کر ایک طرف اس کو کرو یا ان کے برابر کیونکہ ہزار اتنا کام نہیں کرتے جسے ایک کرتا ہیں ہزار نے اتنا کچھ نہیں کیا جسے اس نے کیا اس نے بڑے کرنا میں سر انجام دی تو کیرے اس طرح کیا ربنا کیا ہزار آدمی کی کیواتے اس میں اس کی بات اتنی سخت ہے جتنے ہزار آدمیوں کی بات اس کا اوٹ اتنا تیز جتے ہزاروں کا اوٹ پیسے خونیت الامرین تو قوت والا مانا بھی لے سکتے ہیں عدد والا مانا بھی لے سکتے ہیں وعند پقدان ہاں جب نیت نہ ہونا یزبط اقل ہما کم سے کم درجہ ثبت بقیق قوت والا وہ کیا ہے؟ بائین اور دوسرا مانا کیا ہے عدد والا وہ تین ہے وعن محمد صاحب فرماتے ہیں وعن محمد رحمت اللہ علیہ انہو یقو سلاسو عند عدمی نی جونیت نہ ہون تین تلاکی ہوگی لیکنہو عددن کی الف کالا فزا دادی عدد میں سے ہم تین لے لیں گے نو سو ستانو جی فزول میں جائے گا فیرادو بی تجبیح پیل عدد ظاہران یا پر عدد والا ظاہری مانا لیں گے فسارا کمید دا قالی اس کی مثال تی جسی کوئی کید ہے انتی توالکون کا عددی الف من حزار عدد کی ترتو میں تلاکو دوسرے لفظ کیا تک الف تیسرے لفظ کیا ہے مل الویت اب اس کا منع نکال رہے دیکھیں اور مسال سے جو تیسرے لفظ جملہ کی مل الویت اس طرح گر کہے دے فلیان شیئر کا دیاملہ الویت کبھی کبھی تو گر کوئی چیز بر دیتی ہے لے عزمتن فی نفسی کیوشے بڑی ہوتی ہے واخدی عملو لکسرتی کبھی زیادہ ہونی کی وجہ ایسی چیز کو بر دیتی ہے فیو ذالکا نواجبی نیت کر سخت نیت و نیت صحیح ہیں وین دن عدامین یا جو نیتنا حصابت الاقل و کم درجاتو ہوگا ناو کیا ہے طلاق بین ایک باس سمال اسلو اندبی حنیب ترامتلل پر امام سے کہ نظرک جو آمارے اصل قیدا ہے کہ انمتا شبا طلاق ابی شینی قوبا انان ایش انکان المشبابی کہ جب ایک آدمی طلاق کو کسی شئر سے تجبیح دینا تو اس سے طلاق بین واقع ہوگی چاہی او چیز جو مشبہ بھی ہے کسی بھی طرح کی چیز خیر ہے ذکر العظم و لم یذکر بڑائی یا بڑا پن اس میں ذکر کر یا نہ کر لیمہ مرہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے انہا تجبیح ایک تزیز زیادت وصف تجبیح کس چیز کو چاہتی ہے زیادتی کی وصف میں زیادتی آج ہے اور زیادتی وصف میں کیا ہے بینو ناتے و اندہ بیس برحمت اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں نا ذکر العظم بڑائی کا ذکر کرنے کے انہوں بائن اگر عظیم کے دینا پھر تو طلاق بینو گی ایش انکان المشبابی ہی کہ او چیز شاہ جیسی بھی ہو لیمہ تجبیح کرنے کے انہوں پھر تواحد یا لتجرید کبھی کبھی تجبیح لوگ واحد ہونے میں دیتے ہیں اس میں عظمت والا معنی نہیں وہ تسیخ خالی ہوتی ہیں اما ذکر العظم عظم سے ہڑی مراد نہیں عظم بھی پڑھ سکتے ہیں عظم بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جو عظمت والا ذکر فلزیادت لا محالہ لا محالہ لوگ زیادت کیلئے ذکر کرتے ہیں نا میں نظر پر رمات اللہ علیہ ممضوع پر سے کہتے ہیں انکان المشبابی میں مئیس بھی بلحاظ میں اندرنا سے یا قبائنا کہ اگر مشابہ بھی یہ اسی شیح ہو کہ لوگ اس کو عظمت کے ساتھ ذکر کرتے ہو لوگ اس سے عظمت والا معنی لیتے ہو تو تعالیٰ کی بیان ہوگی وئی اللہ پہ رجین ورنہ رجی واقع ہوگی وقیلہ باز کہتے ہیں محمد ما بھی حنیبتہ امام خمد امام صحیح کے ساتھ وقیلہ کہتے ہیں کہ ما بھی یوسف اپنے دوست کے ساتھ اس صاحب کے ساتھ و بیانو بھی قولی ہی اور اس کی وضاحت اس بات میں ہے نا کہ مسئلہ کوئی کہے دے کہ یہ مثل رأس العیبیرے تھے کہ تجھے تلاکو سوئی کے سر کے برابر سوئی کے ناکی کے برابر مثل عظم رأس العیبرا اس کے سر کے بڑے ہونے کے برابر مثل الجبل یا مثل عظم الجبل کے دے تو اس سے کیا ہوگا اس طرح کے الفاس کوئی کہہ دے تو امام سے ایک نظر کس سے بین تلاکو کی ہوگی اگر بڑے کا لپس اس کے ساتھ اس کا رہت ہے اب اس سے ایک نزدیک بی واقع ہوگی آگی کہہ رہے والا وقالہ گریش اس کے دے انتی تولیکن تطلیکتن شدیدتن یا کہیں دے عاریزتن چوڑی لمبی چوڑی تلاکو تایولتن لمبی فہی واقع دا بائن اسی بی ایک بائن تلاک مراد ہوگی لیاننا مالا امکنو تدارکو خوش ہے کہ جس کا تدارک ممکن نہ ہونا اشتد علیہ وہ شوہر پر سختو تاہی بائن تلاکس کا تدارک صرف نکاح سے ہو سکتا ہے ومایز صحب تدارکو ہو آجی شیخ تدارک سختو یقالو کہ جاتا ہے لحاظ اللہ مر جسے لو کہتے ہیں لحاظ اللہ مر کی طول یہ شیخ کیا ہے توالت والی ہے وعارزن لحاظ اللہ مر طول انوارزن تو بہت لنبی چوڑی چیز ہے لنبی چوڑی چیز کا مطلب ہے کہ مشکل تدارک تلافی وغیرہ ہے کانٹرول ملانا کیا ہے ذرا دشوار ہے وانا بی سپرا مطلب ہے نئی قیبی عراجی ہے نوانی سو سیوکی نزی کوئی سی بی رجوع کیا ہے لنہ حاظ اللہ وصف اللہ علی کو بھی ہے یہ لفظ طلاق سے مناسبی نہیں طلاق که لنبی ہوتی طلاق که چوڑی ہوتی طلاق که ہم نکاتے که سخت نرم ہوتی طلاق دو ہوتی سخت ہے فیالغو اللہ ہو جائے گی ولو نوال سلاس اگر تین کی نت کری فازید فصول انتین لفظ میں کی شدیدتن میں یا عریضتن میں تبیلتن میں صحیح نیت اس کی نیت صحیح ہے لیتنوعی البینونتی کہ بینونت بھی کبھی سخت ہوتی کبھی خفیب ہوتی متنوی ہوتی علامہ مرہ پہلے گزرگی ولو واقع بھی ہا بائن اور جو طلاق کسی ہوگی وہ کیا ہوگی بائن طلاق ہوگی